امی یہ جو ہو رہا ہے نا اس گھر میں یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے آپ لو کیوں کیوں کر رہے ہیں ایسا کیوں زویا اور سائمہ کا مقابلہ کر رہے ہیں دیکھ ضرور تیری بیوی نے نا تجھے میرے خلاب بھڑکایا ہے کچھ نہیں کہا اس نے مجھے وہ کچھ بھی نہیں کہتی بچاری یہ آپ ہیں جو اس کا دماغ خراب کر رہی ہے اس کو پاگل بنا رہی ہے اور وہ مجھے آگے پاگل بناتی ہے اور آپ نے امی یہ کن چکروں میں لگا دیا ہے اس کو یہ کیا دعا تاویز پیر فقیر کیا دعائیں پڑھتی رہتی ہے پھوکتی رہتی ہے اور اگر بٹیا اگر بٹیا کون جلاتا ہے کمرے میں کافور جلاتی ہے امی مردہ لگنے لگا ہوں میں ارے محسین میں نے سب کچھ تیرے لیے کیا ہے ارے وہ اس طرح سے روتی رہتی تھی ہاں اس کی ہمدردی میں نا اس کی تڑپ دیکھ کے میں نے کیا ہی سب کچھ اور یہ جو ہے نا دیکھ تیری اولاد کے باستہ نہیں 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 خدا کا آوازت ہے امی نہیں چاہیے مجھے اولاد میں کہہ رہا ہوں آپ سے مجھے نہیں چاہیے اولاد آپ چھوڑ دیں کوششیں کرنا اور کونسا ہماری شادی کو کوئی پچیس سال ہوگا ہے امی ابھی شادی ہوئی ہے ہو جائے گی جب اللہ تعالی نے دے گی آئے بے وکوف یہی سمجھ کے تیری شادی کو پچیس سال ہی گزر گیا ہے اور دیکھو نا بھئی آپ نہیں نہیں امی بس خدا کا واسطہ ہے آپ کو بس نہ مجھے کچھ دیکھنا ہے نہ مجھے کچھ سوچنا ہے نہ مجھے کچھ سمجھنا ہے اگر یہ سب آپ اس لئے کر رہی ہیں نا آپ کو ہمدردی ہے تو مت کریں ہمدردی مت کریں ہمارا احساس کیونکہ یہ جو آپ کر رہی ہیں نا اس سے ہماری اچھی بلی زندگی برباد ہو کے رہ گئی ہے خوشیاں ختم ہو گئی ہیں سکون ختم ہو گئی ہے ہمیں خدا کا واسطہ ہے آپ کو مت کریں اور یہ اسی طرح سے اگر آپ کرتی رہی ہے سب کچھ تو میں بتا رہا ہوں کہ میں ہاں میں نہ کیا کیا میں نہ ارے بول نہ کیا میں بول بولتا کیوں نہیں ہے میں گھر چھوڑ کر جانے گا اچھا تو یہ بات ہے یہی تو چاہتی ہے تیری بیوی کہ تو یہاں سے گھر چھوڑ کے نکل جائے یہ بات ہے نا شادی کے چھے مہینے بعد ہی شروع ہو گئی تھی جب تو اسے بری نہیں لگتی تھی اب کیوں بری لگتی ہیں اب کیوں نہیں برداشت ہوتا اس سے سمجھ میں آیا زویا ارے زویا کی وجہ سے کرتی ہے جلتی ہے تیری بیوی زویا سے امیر یہ چھو آپ کے دماغ میں یہ سب کچھ زہر ہے نا یہ سب نیلو دالتی ہے ارے نیلو کو تو چاہیے اس گھر کی بڑی ہے وہ سب سے پیار محبت سے مل کر رہے نند ہے اس سے پیار کرے اس کو سمجھائیں مل باٹ کے رہے لیکن نہیں نیلو کو تو صرف زہر گھولنا ہوتا ہے بس نہ تیری بیوی اچھی بھابی ہے اور نہ ہی کبھی اچھی ننسہ بھی تو سکتی ہے ماں کے خلاف اس طرح سے بھڑکاتی ہے اس نے تجھے بھڑکایا میرے خلاف ہرے دیکھ محسین میں جو کچھ بھی کرتی ہوں نا تیرے لیے کرتی ہوں تیرے بھلائی کے لیے کرتی ہوں اور پھر بھی اگر تجھے ٹھیک نہیں لگتا نا تو پکڑ اپنی بیوی کا ہاتھ اور نکل جائے اس گھر سے دفع ہو جائے یہاں سے آیا بڑا ماں کو دھمکانے والا اگر جلو کو قابو میں رکھا ہوتا نا تو آج کو وہ اس طرح سے بے قابو نہ ہوتی جلو کا خلام کہی کا موسیقی